ان کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں سیکیورٹی اور لائف گارڈز نہ رکھنے والے سوئنگ پولز بند کرنے کا حکم دیا گیا شہر میں 163 سوئنگ پول ہیں وزیراعلا نے شریک پورا لکھو ڈیر میں مبینہ زیادتی کے بعد بچی کے قتل کا نوٹس لیا آئی جی کو تین روز میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے پولیس نے مرکزی مرزم سمیت دو افراد کو گرفتار کر رکھا ہے وزیراعلا پنجاب نے زیادتی کے بعد بچی مانی کے قتل کے واقعے پر پیشرفت کا جائزہ لینے کے لیے وزیراعلا آفس میں انسپیکٹر جنرل پولیس اور سی سی پیو لاہور کو طلب کیا جہدری پرویز لاہی نے ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایات کی ان کے تفتیش مکمل ہونے کے بعد کیس کا چلان جلد عدالت میں پیش کیا جائے وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے آخری حد تک جائیں گے درندگی کا مزاہر کرنے والے ملزمان قرار واقعے سزا سے نہیں بچ پائیں گے معصوم بچی کے لواہکین کو انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا وزیراعلا نے بغیر سیکیروٹی اور بغیر لائف گارڈز کے سوئنگ پولز کو بند کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بغیر سیکیروٹی اور بغیر لائف گارڈز کے سوئنگ پولز کے خلاف بلا امتیاز قانونی کاروائی کی جائے جائم کی روک تھام میں ناکامی دس ایس ایچ او سے جواب طلبی ایس ایچ او لیاکت آباد معطل جبکہ اس پی مارڈل ٹون کو انکواری کا حکم دے دیا گیا ناکس کارکتگی پر ایس ایچ او اچھرا غالب مارکیٹ فیصل ٹون گلبرگ اور ایس ایچ او ڈیفنز اے کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ایس ایچ او لوہاری مستگیٹ مصطفی آباد اور ایس ایچ او باغبان پورا سے بھی جواب طلب کر لیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کی زیرے صدارت اجلاس ہوا بجلی کی قیمت کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جادوگری نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا ایک طرف تین سو یونٹ والے سارفین کو فیول ایڈجسمنٹ چارجز سے اس دستان کی نویت سنائی تو دوسری طرف سماہی ٹیرف قیمت میں اضافہ کر دیا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ملک بھر میں بجلی کی قیمت کی لاغت کو مدد نظر رکھ کر قیمتوں کے تائین کا ذمہ دار ہے پچھلے کچھ عرصے سے ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے باعث بجلی بنانے کے لیے دوسرے ممالک سے منگوایا گیا فرنسوائل کوئلہ اور الین جی مہگی پڑھ رہی ہے موسم گرمہ میں بجلی کی طلب بڑھنے اور لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول کرنے کے لیے مہنگے داموں زیادہ فرنسوائل کوئلہ اور الین جی خریدنے سے فی یونٹ کی لاغت میں اضافہ ہو جاتا ہے بجلی کی قیمت کا تائین نیپ رانے کرنا ہوتا ہے اور فیول کی ہر باقی لاغت کو مدد نظر رکھ کر ایف پی اے یعنی فیول پرائس اڈجسمنٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے جون کے بل میں 9 روپی 89 پیسے فی یونٹ ایف پی اے نافذ کیا گیا تاہم اس سے غریب اور متوسط طبقے کے متاثر ہونے کی وجہ سے وزیراعظم نے جون کا ایف پی اے 300 یونٹ تک کے سارفین کے لیے ختم کر دیا تاہم اسی دوران نیپ رانے سیماہی ٹیرف کی مدد میں 3 روپے 49 پیسے بڑھا دیے جبکہ بنیادی ٹیرف کی مدد میں جون میں 3.5 روپے پھر جولائی میں 3.5 روپے بڑھائے گئے اگست میں بنیادی ٹیرف بھی مجموعی طور پر 7.90 روپے بڑھ جائے گا اس طرح اگست کا بل جو ستمبر میں سارفین کو وصول ہوگا اس میں سیماہی اجسمنٹ کے 3.49 روپے بڑھائے گئے بنیادی ٹیرف کے 7.90 روپے بڑھائے گئے جولائی کی فیول اجسمنٹ کی مدد میں 3.34 روپے بڑھائے اضافی وصول کیے جائیں گے بنیادی ٹیرف 7.90 روپے بڑھائے گے اب ہر بل میں شامل رہے گا اور بنیادی ٹیرف بڑھنے سے جی ایس ٹی، الیکٹر سیٹی چارجز، فکس چارجز الیکٹر سیٹی ڈیوٹی میں بھی مستقل اضافہ ہوگا پاور ڈیوین کے مطابق ٹیرف میں مختلف قسم کے اضافے کے بعد اگر سارفین اپنے استعمال شدہ یونٹ کم بھی تو ان کے مجموعی بل میں کوئی خاص فرق نہیں بڑھے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد سپرا سٹی فورٹی ٹو الپی جی کی بلیک مارکیٹنگ مافیا نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے قیمت تین سو روپے کلو سے تجاوز کر گئے لاہور سمیت ملک بھر میں الپی جی نایام ہو ملک بھر میں الپی جی کی بلیک ملنگ نے سابقا تمام ریکارڈ توڑ دیئے چیرمن الپی جی اسوسییشن عرفان خوکر کا کہنا ہے کہ اگرہ نے ستمبر دو ہزار بائیس میں الپی جی کی قیمت دو سو بارہ روپے مقرر کی مگر مارکیٹ مارکیٹ میں تین سو سے لے کر تین سو ساٹھ میں فروخت جاری ہے اگرہ نے گھریلو سلنڈر کی قیمت چوبیس سو چھانوے روپے مقرر کی مگر مارکیٹ میں پینتی سو میں فروخت کیا جا رہا ہے عرفان خوکر کا کہنا تھا کہ بلیک مارکیٹنگ نے سابقا تمام ریکارڈ توڑ دیئے اگر حکومت نے ایکشن نہ لیا تو الپی جی نایام ہو جائے گی سلاب زدہ علاقوں میں گیس کی قیمت چار سو روپے کلو وصول کی جا رہی ہے عرفان خوکر نے الپی جی کی بلند ترین قیمتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الپی جی کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو دس ستمبر کو ملک گیر ہرطال کریں گے کے ڈالر پھر سے بے قابو انٹر بینک میں قیمت ایک روپیات چونسٹھ پیسے بڑھ گی ایک ڈالر دو سو اکیس روپے پچاس پیسے پر ٹریج ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تئیس روپے تک پہنچ گیا ملکی اور غیر ملکی کرزوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا حضرت داتا گنجبک شہمت اللہ علیہ کے سلانہ ارس کے تقریبات محکمہ اوقاف و مذہبی امور نے ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کی گرانٹ منظور کر لی داتا دربار انتظامین شعبہ فینیس کو ارس گرانٹ میں پچیس لاکھ روپے کا اضافہ کرنے کی سمری ارسال کی تھی جس کے بعد سیکرٹی اوقاف نے مزید رقم دینے کی منظوری دے دی ہے مجموعی طور پر ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کی گرانٹ سے ارس کے انتظامات کیے جائیں گے محکمہ اوقاف نے چینی گھی چاول سوجی مسالہ جات مٹن سمیت دیگر اشیاں کی قیمتیں بڑھنے پر اضافی گرانٹ کی درخواست کی تھی اور ایک طرفہ سڑک کو کئی گھنٹیں بند رکھا اس کے بعد مظاہرین نے جیو آر گیٹ پر دھاوا بول دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ فاطمہ بتائیے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے جی میں اس وقت ظہوری لاہی روڈ پر موجود ہوں جہاں پنجاب کے مختلف سرکاری محکموں میں کام کرنے والے ڈیلی ویجیز نابینا فراد اس وقت یہاں پر دھنہ دیا ہوں ہیں کل سے انہوں نے یہاں پر دھنہ دیا ہوا اور آج ان کے دھنے کو دوسرا روز ہو گیا لیکن اب تک کوئی بھی حکومتی نمائندہ ان سے مذاکرات کے لیے نہیں پہنچے اور نہ ہی کسی نے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پر جو مظاہرین ہیں ان کے جو مطالبات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ان کا کوٹا ہے وہ تین سے بڑھا کر چھے کیا جائے دو فیصد جو ہے وہ نابینا فراد کے لیے دو فیصد جسمانی معذور افراد کے لیے دو فیصد گنگے بہرے افراد کے لیے مختص کیا جائے اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چھے سو چونسٹھ افراد جو بے روزگار ان کو ملازمتیں دی جائیں ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو یومیا عجرت پر کام کر رہے ہیں ان کو کونٹریکٹ پر کرنے کی کوشش کی جائے یہاں پر جو مظاہرین ہیں وہ کل سے دھنہ دیئے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی انتظامی یا حکومتی نمائندہ یہاں نہیں پہنچا ہے گرمی اور حبس کے موسم میں یہ لوگ کل سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے ان پر تشدد کیا اور ان کے جو بہت سے جو ساتھی ہیں وہ ہسپتال میں بھی داخل ہیں مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے تحریری معایدہ دوہزار انیس میں کیا تھا لیکن اب تک اس معایدے پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہے ہماری وزیراعلا پنجاب پرویزی لاحی سے یہی اپیل ہے کہ وہ ایک بار ہم سے آ کر ملے ہمارے مطالبات سنیں ٹھیک ہے سمرا فاطمہ آپ کا بہت شکریہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیویلپنٹ اینڈ بیسک ایڈوکیشن کمیونٹی سکولز اساتیزہ کا پنجاب سیول سیکرٹریٹ چوک میں احتجاجی دھرنا دوسرے روز بھی جاری رہا اساتیزہ کہتے ہیں کہ چودہ ماہ کی تنقاہوں سمیت دیگر مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے اساتیزہ کا کہنا ہے کہ ہمیں چودہ ماہ سے تنقاہوں کی ادائیگی نہیں کی گئے جبکہ تنقاہ بھی صرف آٹھ ہزار ہے جس کی وجہ سے بنیادی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہو رہی ہمارے جائز مطالبات پورے کیے جائیں تاکہ ہم معاملات کو اچھے طریقے سے چلا سکیں میک میں ایک سائز موٹر برانچ کے ملازمین کے ایک اور کارنامہ گاڑیوں کے انجن کی سی سی اور ریجسٹریشن تبدیل کر کے ٹوکن ٹیکس اور ٹرانسفر میں کم وصولیاں کر کے کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا لاہور سمیت پنجاب بھر میں گاڑیوں کی سسٹم میں انجن کی سی سی اور ریجسٹریشن ڈیٹ تبدیل کر کے گاڑی مالکان کو فائدہ دلوا کر اپنی جیبیں گرم کی گئیں ایک سائز ملازمین نے ملی بھگت سے سسٹم میں تبدیلیاں کر کے ٹوکن ٹیکس اور گاڑیوں کی ٹرانسفر کر کے فیز کم وصولی کر کے خزانوں کو کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ایک سائز حکام کے مطابق لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں سامنے آنے پر تمام ڈیٹا چیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب بھر میں بڑی گاڑیوں کی ٹوکن ٹیکس اور ٹرانسفر کا ریکارڈ چیک کر کے ریپورٹ تیار کرنے کا حکم دے دیا گیا مطلقہ برانچ کو حکم دیا گیا کہ گزشتہ مالی سال میں ہونے والی ایسی تمام گاڑیوں کا ریکارڈ چیک کر کے تفصیلات خصوصی ٹیم کو دینے کا حکم دیا گیا ہے ڈی جی ایک سائز کے حکم پر تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے فراغوگی کو دس ایکر پروٹ کی غیر قانونی الارٹمنٹ کی تحقیقات میں نیا مور سامنے آ گیا آپ کو بتائیں کہ انکوائری سپیشل ایکنومک زون آتھارٹی کو بھی جوانے کی سفارش کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق فراغوگی نے سرکاری خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا تحقیقاتی ٹیم کی ارازی بے ذابطی پر سپیشل ایکنومک زون آتھارٹی کو چھانبین کی سفارش تحقیقات میں کسی سرکاری آفیسر کی غفلت ثابت نہیں ہوئی انٹی کرپشن نے فراغوگی اور ان کی والدہ کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے مزمان پر دس اکر زمین کوڑیوں کے بھاؤ علاٹ کروانے کا ارزام آئید کیا گیا ہائی کورٹ میں حضرت بی بی پاک دامن رحمت اللہ علی کے مزار اور قبرستان کی تحزین و حرائش کے متعلق متفارق درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے بی بی پاک دامن کے مزار اور قبرستان کی تعمیر کو روپ دیا چیف جسس محمد امیر بھٹی نے متفارق درخواست پر سمات کی درخواست گزار کی جانی سے خواجہ حارس ایڈوکیٹ نے دلائل میں دربار کی تعمیر کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے دائر اختیار پر اعتراض کیا اور موقف اختیار کیا کہ عدالت محض تحفظات پر درخواست خارج نہیں کر سکتی پنجاب سمڈی کے دربار کی تزین و توسیع کی قرارداد بھی منظور کی تھی وفا کی حکومت کی منظوری کے باوجود حکومت پنجاب نے ترکیاتی فنڈ جاری نہیں کیے اور مزار کی کچھ عراضی پر قبضہ کیا گیا ہے میکمہ اوقاف کے وکیل نے کہا کتنی عراضی پر قبضہ ہے حکومت بتا دے چیف جسٹس نے اوقاف کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا لوکل کمیشن کی تقریر کی ضرورت نہیں درخواست گزار وکیل نے کہا عدالت پہلے میری درخواست میں اٹھائے گئے اعتراضات دیکھے چیف سیکیٹری اور سیکیٹری اوقاف نے اپنی ریپورٹ میں دربار کی ہونے والی تذین و عرائش پر اعتراض نہیں کیا چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے کہ عدالت کو ایسے قسم میں مداخلت سے قبض سوچنا چاہیے کہ ہم مداخلت کر سکتے ہیں یا نہیں عدالت نے موقف سننے کے بعد چار رکنی کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک ملتبی کر دی لاہور انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے ذریعہ تمام اورینڈ گروپ آف کمپنیز میں ترسیل راشن پیک برائے سلاب زدکان کے حوالے سے تقریب کا آئے نکات کیا گیا گوہرنہ بنجاب علیہ الرحمن اور معروف کاروباری شخصیت گوہر اجاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اورینڈ کمپنی نے ایک لاکھ پچاس ہزار راشن پیک سلاب سے متاثرہ علاقوں میں روانہ کیے اورینڈ کمپنی نے ایک لاکھ پچاس ہزار راشن پیک ملک بھر کے مختلف سلاب سے متاثرہ علاقوں میں روانہ کیے امدادی سمان مختلف کمپنیز کے اشتراک سے اکٹھا کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گوہرنہ بنجاب لیخو رحمان کا کہنا تھا لائی ایچ ایس کو لوگ چھے درویشوں کے نام سے جانتے ہیں لائی ایچ ایس کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں آج یہاں امدادی سمان دیکھنے ہی آیا تھا جو کہ بہت لوگوں کی مدد اور بہالی کا ذریعہ بنے گا آج یہاں پہ فیکٹری سے میں اس کا مشاہدہ کرنے آیا ہوں اور انشاءاللہ یہ سسرہ جاری ہے اور جاری رہے گا تو اس موٹے پہ میں تمام کنٹریبیوٹرز کو فیلانتھرپس کو اس کارے پیر میں حصہ لینے والوں کو شکریہ دار کرتا ہوں گروپ لیڈر اپٹما گوہر ایجاز کا کہنا تھا ہم کاروباری شخصیات مل کر لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا لائی ایچ ایس کی جانب سے ایک عرب روپے کے فنڈ اکٹھے کیے گئے ہیں اور ایک لاکھ پچاس ہزار راشن بیکس صلاح متاثرین کو پہنچ جائے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم چھے کاروباری لوگ مل کر جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے لائی ایچ ایس جو کام کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی جو باقی تنظیمیں بھی ہیں وہ بھی کس طریقے سے اورگنائز ہو کے چلتی ہیں یہ ہمارا سپیرٹ ہے یہ ہمارا جذبہ ہے اور جذبہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان کی ہر شہری کا فرض ہے کہ آپ یہ لوگوں کا خیال رکھیں اس حکومت میں نہ چھوڑیں سلام متاثرین کے لیے کی جانے والی لائی ایچ ایس کی کاوشوں کو گورنر پنچاب کی جانب سے صراحتے ہوئے نئے خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا کیمرمن مقصود بٹ کے ہمرا دلاور نیازی سٹی فورٹی ٹو نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے